مغلیہ دور کی مساجد فن تعمیر میں منفرد حیثیت رکھتی ہیں لاہور میں شاہ جہان کی بنائی گئی دائی آنگنا مسجد بھی دلکش طرز تعمیر کی ایک عالی مثال ہے قدیم مسجد کے تاریخی جھروں کو سے آگاہ کر رہی ہیں اس رپورٹ مسلمان حکمرانوں نے بشمار مساجد تعمیر کروائیں انہی میں سے ایک مغلیہ دور کی دائی آنگا مسجد بھی ہے شاہ جہان کی رضائی والدہ کا نام زیب انیسا تھا جو دائی آنگا کے نام سے مشہور تھی مسجد میں امدہ نقشو نگار گلکاری اور پچیکاری کا نفیس کام کروایا گیا مگر اب بیشتر ٹائلز ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے جب وہ باشا بڑا ہوا تو اس نے مائی سے پوچھا کہ آپ کیوں کہی خواہش ہے تو مجھے بکھا دیں اور اس نے کہا بیٹا میری کوئی اور خواہش تو ہے نہیں بس میرے نام پہ ایک مسجد بنوا دو بچپن سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں اس مسجد کو خوبصورت ہی ہے الحمدللہ کچھ ہمارے انتظامیاں لگاتے ہیں پیسے مسجد کے چار مناروں میں سے دو منہدم ہو چکے ہیں امارت کے اندر اور باہر درود پاک چھے کلمے اور دعا کنود تحریر ہے امام مسجد دیکھ پھال اور تزین اور عائش کے لیے حکومتی مدد نہ ہونے کا شکوا کرتے ہیں مسجد دائنگا میں وضو کے لیے بنائے گئے خوبصورت طلاب میں رنگ برنگی مچھلیاں تیرتی دکھائی دیتی ہیں جبکہ بیرونیہ ہاتھا کے سامنے چھوٹا سا باگیچا بھی اس کی دلکشی میں اضافت